وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاحِرِينَ وَاللَّعْمُ الدَّعِمْ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ ہماری دعا افتتا کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ آئمہ علیہ السلام کے ناموں تک پہنچی جس میں آئمہ کے ناموں کو اسماء گرامی کے ساتھ اور نبی کریم کا نام بھی لیا گیا اس میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام بھی لیا گیا رسول خدا کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پر جو جناب امیر مومنین کی شان میں دو لفظ آئے ہیں یہاں پر اس میں سے ایک تو آیت اکل کبرہ ہے وَالنَّبَعِ الْعَظِيمِ بہت اہم عظیم خبر ہیں جناب امیر مومنین اور عظیم ترین سب سے بڑی آیت ہیں تو اس پر ہماری گفتگو گزری اگرچہ ہم اس بات پر گفتگو کر چکے ہیں شکریہ جزاکو ملکہ اگرچہ ہم اس بات پر گفتگو کر چکے ہیں لیکن ایک دو ایک نکتہ اور ذہن میں آئے تھا وہ یہ کہ اکس میں ایک مزید اور وضاحت اور تشریح کہ جناب امیر المومنین کو آیت کبرہ کیوں کہا گیا ہے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی خبر عظیم ترین خبر وہ اہم خبر کے جو اہمیت کے ساتھ ساتھ بڑی بھی ہے تو یہ میں نے آپ کے خدمت میں جا آپ کے سامنے باتوں پیش کیا اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ دیکھئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقام ہے وہ قرآن مجید کے مطابق عظیم ترین مقام ہے اور تمام انبیاء ایک طرف اور نبی کریم کی نبوت ایک طرف تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتاب ایک طرف اور قرآن کریم ایک طرف رسول خدا حبیب خدا ہیں اور رسول خدا سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق اب اگر کوئی پیغمبر رسول خدا سے بڑھ کر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ نبی کریم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں آپ کی سچائی ہو زہد ہو تقوی ہو پاکیزگی ہو حسن اخلاق ہو جو بھی چیز آپ انسانی وجود میں انسانی ذہن انسانی روح میں سمجھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی ہے اس میں کمال کے اوپر ہیں انبیاء اور انبیاء سے بھی کہیں ماورہ کہیں آگے ذات رسول خدا ہے اس میں اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھتے رہیں اور مطالعہ کریں تو مزید پھر یہ بات کھل کر اور مزید نکھر کر اپنے نکھار کے ساتھ سامنے آتی ہے پھر رسول خدا تمام انبیاء سے والات ہیں جو رسول خدا کو خطابات، القابات اور ٹائٹلز قرآن مجید نے عطا فرمائے اب یہ جو رسول خدا کی پاکیزگی اور طہارت ہے ہم اب یہاں سے اس جملے کے بعد رسول خدا کے بارے میں ایک لفظ استعمال کریں گے شخصیت کا کمال یا کمال شخصیت تو لہٰذا اب ہم بار بار وہ تمام چیزیں نہیں دہرائیں گے کہ جس کی ویسے جملہ طویل ہو جائے تو کمال شخصیت رسول خدا کس کے پاس ہے؟ رسول خدا کے پاس ہے رسول خدا کون ہے؟ ختمی نبوت ہے، آخری پیغمبر ہے اب اگر یہ کمال جنکتن بغیر کسی کمی بیشی کے بغیر کسی نقص کے بغیر کسی خامی کے بغیر کسی تبدیلی کے کسی ایسے انسان میں منتقل ہو کہ جو نبی نہ ہو تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس انسان کی روح کتنی بلند تھی اور قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آیت مباحلہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ انفسنا وانفساکم قرآن مجید نے جہاں پر ابنانا وابناکم کی بات کی ہے قرآن مجید نجہا نسانا وانسااکم کی بات کی ہے جب رسول خدا کی جان کا مرحلہ آیا کہ اپنی جانوں کو تم لے کر آؤ ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے تو یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ رسول خدا امیر المؤمنین کو لے کر گئے اب جب امیر المؤمنین کو لے کر گئے تو قرآن نے کس طرح سے اس لفظ کو اس مرحلے کو بتایا انفسنا وانفساکم یعنی رسول خدا کی جان ہے اور متعدد آیات میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے تمہارا خون میرا خون ہے ہم اور تمہیں ایک نور کے دو حصے ہیں تو یہاں پر نتیجہ لیتے ہوئے کنکلوجن کے ساتھ اگر رسول خدا میں ایک عمالات ہیں آخری پیغمبر ہیں لیکن وہ ذات کہ جو پیغمبر نہ ہو وہ ہستی وہ انسان کہ جو رسول نہ ہو اس کے باوجود نفس رسول قرار پائے کون کہہ رہا ہے نفس رسول ہمارا آپ نہیں کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے یعنی عجیب بات ہے واقعاً بڑی عجیب محیر العقول کہ نبوت کے علاوہ جناب امیر الممنین کی ذات میں ہر کمال موجود ہے جو رسول خدا میں ہے تو یہ انسان کتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں لیکن تمام کمالات رسول خدا نے آپ کو دیئے یہاں پر بات واضح ہو گئی میری تو یہ نشانی تو ہے اب یہاں پر ایک چیز ہے وہ یہ کہ بعض غلط فکر رکھنے والے جناب امیر الممنین کو شیعوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں البتہ کیونکہ جو یہ اس فکر کا مالک ہے وہ شیعہ تو کیا مسلمان بھی نہیں ہیں کہ بعض زفر بعض کتابوں میں بہت قلیل آٹے میں نمک کے برابر بھی کم اس سے بھی کم لیکن ہے تو اور ملتا ہے نمبر سے کہی گئی یہ بات دیکھو شخص شیعہ کا سننی کہ مسلمان نہیں ہے وہ یا مسلمان نہیں ہیں یا اسلامی عقائد اس کو نہیں پتا کہ رسالت مام سے بلند امیر الممنین کسی بھی طور نہیں ہے اور جب وہ ایک غیر مسلمہ تھا مدینہ میں اس نے جناب امیر سے گفتگو کی اور جناب امیر الممنین سے پوچھا النبیون انتا کیا تم کوئی نبی ہو کہا کہ نہیں نبی چلا گیا دنیا سے یعنی میرے الفاظ میں بھائی تھا میرا بلنا عبد من عبید محمد اس نے کافی میں روایت ہے میں محمد مصطفیٰ کے بندوں میں سے غلاموں میں سے غلاموں تو یہ آپ دیکھئے کہ جناب امیر اپنے آپوں کے سطح پر رکھ رہے ہیں اور جناب امیر کے پاس جو کمال بھی ہے وہ ذات رسول خدا سے نکل کر آیا ہے لہٰذا قیامت میں جب رسول خدا کو مشک جو خوشبو ہوتی اس کے ڈھیر پر بٹھایا جائے گا اور سورہ ملک میں آیت ہے جو اس واقعی کی طرف اشارہ کرتی ہے چھٹے ہیں امام نے امام جعفظ صدق علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے معانی اور تفسیر اور تعویل کو پیش کیا تو قیامت میں جناب رسالت محمد سب سے بلند درجے پر ہیں ان کے بعد والے درجے پر جناب امیر بیٹھے ہیں اس کا یہ آپ ممبر پر تو اگر ہم نفس رسول کہہ رہے ہیں آیت کو برا کہہ رہے ہیں نبا عظیم کہہ رہے ہیں اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین رسول خدا سے افضل ہیں ہم فضیلت جب بتاتے ہیں بیان کرتے ہیں جناب امیر کی تو کیا فرماتے ہیں نفس رسول اگر جناب امیر کو ہم جناب رسول خدا کو افضل نہ مانتے جناب امیر سے تو ہم تعریف میں یہ نہیں کہتے کہ نفس رسول اگر ہم جناب امیر سے افضل رسول خدا کو نہ مانتے تو ہم یہ نہ کہتے کہ اپنا امامہ رسول خدا نے دیا اگر برابر ہر لحاظ سے یا نعوذ باللہ جناب امیر افضل ہیں تو کیا فضیلت ہے ایک ادنا شخص آلہ کے سر پر اپنا امامہ باندھ رہا ہے ایک ادنا شخص آلہ کو ممبر پالان شطر پر اٹھا رہا ہے تو یہ بات غلط ہے کہ ہم اس طرح نہ سکنے بلکہ ہر کمال وجود ختمی مرتبت سے نکل کر جناب امیر تک پہنچا ہے اور اتبا ایک لحاظ سے اور ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہونا ایک اور لحاظ سے اور ہر مرحلے پر مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں سلسلے گئے بہرحال یہاں تک یہ بات واضح ہے اب یہاں پر آتا ہے ذکر امام حسن عسکری اللہ السلام کے بعد حضرت حجت کا پہلا لفظ جو حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا دعا افتتان وہ ہے والخلف الحادی اس خلف پر کے جو حادی ہے خلف کس کو کہتے ہیں سلف کہتے ہیں آپ کے آباؤ اجداد خلف کس کو کہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے پوتے آپ کے نواسے ٹھیک ہے بہرحال خلف یا بیٹے آپ کے تو خلف یعنی کہ جو اپنے آباؤ اجداد کی جگہ پر آئیں یعنی حضرت حجت اپنے آباؤ اجداد کی جگہ پر آئیں الہادی ہدایت یافتہ ہیں معذرت ہدایت یافتہ ہدایت کرنے والے ہیں المہدی ان کی ہدایت کی گئی ہے ہدایت کرتے ہیں ہماری ہدایت کرتے ہیں ہر گناہ گار کی ہر کائنات میں جس کو ہدایت کی ضرورت ہے اس کے لئے ہادی ہیں امام زمانہ مہدی ہیں کیونکہ ہدایت کی گئی ہے جب سب کی ہدایت امام زمانہ کر رہے ہیں تو کس میں ہمت ہے کہ ان کی ہدایت کریں خدا کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے یعنی امام زمانہ کو علیہ السلام کو ہدایت کے لئے کسی کتاب کی سوچ بیچار کی مشاورتی کونسل بنانے کی ضرورت نہیں ہے کل آنا سوچ کے بتاؤں گا میں دیکھتا ہوں ذرا روایت دیکھتا ہوں اور جفر اور رمل کسی چیز کی صورت نہیں پرائراز خدا وند وارک وطالہ نے ہدایت دیئے اس کو اگر آپ کو مزید پڑھنا ہے تو کہاں جا کر دیکھئے اللہم کل ودی کل حجت بن حسن وہاں پر پڑھئے ترجمہ دیکھئے آپ کے لئے بات واضح ہو جائیں گی حججے کا علی عبادک یہ جو آئمہ ہے نا ہمارے کہاں سے شروع ہوئی بات آئمہ اماموں کی یہ تیری حجت ہیں تیرے بندوں پر لہٰذا آئمہ ہمارے خدا کی حجت ہیں خدا کے بندوں پر حجت کا مطلب کیا ہے یعنی جس کے ذریعے احتجاج کیا جائے احتجاج کا معنی عربی میں کیا ہے یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کیا جائے یا آپ کسی کے ساتھ گفتو کر رہے ہیں کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں یہ جو کتابوں میں ذکر ہے امیر مومنین کا احتجاج امام حسن کا احتجاج یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک امیر مومنین سڑک پر آگئے نعرے لگائیں لگے اور ٹائر جلائے کھڑکیوں کے شیشیں توڑے جو آج کے لیتے جائے یہ وہ احتجاج نہیں ہے یہ احتجاج یہ ہے کہ بڑے قائدے اور قرینے کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں کہیں میٹنگ ہو رہی ہے کوئی بھی جگہ ہے مقام ہے وہاں پر جناب امیر دلائل دے رہے ہیں اپنی حقانیت کے تو خجاجے کا علا عبادک پروردگار تیری حقانیت کے دلیل اور تو جو دلیل اپنی دینا چاہتا ہے وہ آئمہ کے ذریعے اپنی مخلوق پر اقامہ کرتا ہے تو یہ ایک معنی ہوگیا وہ امانائے کا فی بلادک یہ سب کے سب جو آئمہ ہیں یہ تیرے امین ہیں تیرے شہروں میں فی بلادک ہو سکتا ہے یہ کہا جا سکے بلاد فرض کیجئے کیے دنیا کے ملکوں کے نام نیجے آپ کے اممان ہے سعودی عرب ہے متحدہ باب آمارات ہے قطر ہم جہاں بیٹھیں گلف میں بہرین ہے لیتے رہیں گے نام دنیا کے ملک ہیں پھر میں کہوں گا کہ آپ کے ملک کے شہروں کے نام تو پھر آپ ایک خاص جگہ پہ نام دیں گے اگر آپ انڈین ہندوستانی ہیں تو آپ کہیں بمبئی لکنو کلکتہ مدراس تو آپ نیو یورک وہاں نہیں کہہ سکتے اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ لاہور کراچی اسلام آباد ہیدر آباد کہیں گے آپ وہاں پر کابول کا نام نہیں لے سکتے پاکستان کے کچھ شہر ہیں ہندوستان کے کچھ شہر ہیں اور دنیا کے کچھ ملک ہیں مارس پہ چاند پہ آپ جائیں اور ایک ملک کا نام رکھ دیں ایکس وائی زی تو اگر آپ دنیا کے ملکوں کے نام دے رہے ہیں یہ 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 تو آپ اس کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہ مارس پر ہے وہ چاند پر ایک شہر بنایا گیا اب یہاں پر خدا ہے تیرے شہروں میں تیرے بلاد میں تیرے ملکوں میں اب اس سے کیا مراد ہے جہاں جہاں خدا کی مخلوق بستی ہے وہاں وہاں پر مراد ہے اس سے یا نہیں آئمہ تمام دنیا کے اندر جتنی بھی لوگ جہاں جہاں بستے ہیں یہ سب خدا کی شہر ہیں یہ سب خدا کے ملک ہیں جو بھی بستا ہے یہاں پر یہ تیرے امین ہیں خدا نے اپنی امانت ان کے پاس رکھوائی جس طرح نے خدا نے اپنا راز حافظ سرک جو رسول خدا کے بارے میں کہا کہ رسول خدا سر یعنی راز خدا کا رسول خدا کے پاس ہے انہوں نے حفظ کیا اور حفظ کر کے ان حسنیوں تک منتقل کیا تو اب میں معصومین امین الہی ہیں یعنی خدا کو جو چیز بھی اپنی مخلوق خدنی ہے وہ امین الہی ہیں خدا کے جو راز ہیں وہ امہ کے پاس ہیں کیا راز ہیں قضاء و قدر کے راز مشیعت کے راز ارادے کے راز یہ سب راز ایسے ہیں کہ بڑے عجیب راز ہیں اور اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو خدا ان تبارک و تعالی نے جو اپنے خاص علوم تھے وہ ان امہ کے پاس بطور امانہ ترکھوائیں کیا مطلب بطور امانہ ترکھوائیں بطور امانہ ترکھوائیں کہ یعنی جب بلال حبشی آئیں اے علی تو تم یہ دینا ان کو اور سلمان اور مغداد آئیں تو ان کو یہ بتانا لہٰذا یہ ایک اہم چیز ہے امین ہے صلاةً کفیرتاً دائمہ پروردگاہ صلاةً صلاوات بھیج درود بھیج ان آئمہ پر کتنی درود کتنا درود کسیرتاً کسیر بہت تعداد میں جب خدا سے کہہ رہا ہے خدا ہے تو کسیر بھیج مجھ سے کہا جاتا ہے جب آپ سے کہیں کہ لا تعداد دفع پکارے ہم تو آپ کہیں گے آدھے گھنٹے سے پکارے ہم کتنی دیر تک پکارتا رہے نہیں گن سکے جب آپ خدا سے کہیں کسرت کے ساتھ جب نسبت دی جائے خدا کو تو خدا جس کو کسیر سمجھے گا وہ کسیر ہوگا دائمتاً مسلسل بھیجتا رہے تو درود ان پر اب اس کے بعد یہاں تک بات ختم ہو اب جو دعا افتتہ کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ دعا افتتہ کا ایک خاص تعلق ہے کس سے امام زمانہ سے ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص تعلق ہے کس سے امام زمانہ سے تو اسی طرح سے مومنین کا بھی ایک خاص تعلق ہے غیبت کبرہ میں جو رہ رہے ہیں امام زمانہ سے لہٰذا مومن پڑھ رہا ہے اس دعا کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھ رہا ہے وہ اور جو مومن امام زمانہ کو مانتا بھی ہے محبت بھی کرتا ہے مبارک کو سب لے کر جائیں گے وہاں پر فلشتے امام کے پاس تو یہاں پر اب امام زمانہ کا ذکر شروع پروردگار درود بیچ کس کے اوپر ولی امرک ولی امرک یہ ایک بہت عجیم مرد ہے اور اتی اللہ و اتی رسول و اولی الامر منکم صاحبان امر اس کے بارے میں کیا باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ ولی امر ولی کس کو کہتے ہیں لڑکی کی جب شادی ہوتی تو آپ کس سے اجازت لیتے ہیں اس کے ولی سے یتیم کوئی بچہ ہے اس کے دو کروڑ اس کا باپ چھوڑ کے مر گیا تو اب دو کروڑ کو کیا کیا جائے کون اجازت دے گا یہ دو سال کا ایک سال کا بچہ ہے کون اجازت دے گا اس سلسلے میں بہت شکریہ کون اجازت دے گا بچے کا اس یتیم کا ولی دے گا میت رکھی بھی ہے سرکار اب میت ہے کون نماز پڑھائے گا میں پڑھاؤں دوں گا آپ پڑھائیں گے وہاں پڑھائی جائے گی غسل میں دوں گا نہیں وہاں دیں گے خدا غسل خانے میں ولی میت کا طے کرے گا کہ میت کا غسل کو غسل کون دے گا کس امام بارے میں ہوگا اور میت کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور میت کو کہاں کس قبرستان میں دفن کیا جائے گا میت کو کس گاڑی میں لے کر قبرستان کی جانب لے کے جائے جائے گا میت کو کس کتنے بجے دفن کیا جائے گا میت کے بارے میں جو بھی کام ہے وہ ولی کا حق ہے کوئی دخل نہیں دے سکتا حتی مرج تقلید بھی یہاں پر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا کب ولی کی ولایت میت سے سلب ہو جاتی ہے کہ جب میت کی توہین ہو رہی ہو مجھے پتا ہے کہ ایک شخص خدا نہ خاصہ کسی کے والد کا کسی انتقال ہو گیا ٹھیک ہے سب کچھ اس کے بیٹے کو کو حق ہے یا اس کی بیوی یا جو بھی ہے ولی لیکن میت کی توہین ہو تو اب یہاں پر اس کے لئے حرام ہے اس کو سمجھا جائے گا پہلے نہیں سمجھا جائے گا تو پھر اس کے بعد زبردستی دفن کیا جائے گا میت کو آپ کچھ بھی کہتے رہیے پھر توہین میت ہو رہی بہرحال یہ ایک فقی مسئلہ تھا ولی امر امر خدا کا امر امر خدا کے امر کا ولی کون ہے مالک کس کو کیا ہے خدا نے امام زمانہ کو یہاں پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مالک کیا ہے خدا نے اپنے امر کا امام زمانہ کو تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے ہاشا وکلہ کہ ہم یہاں پر عقیدت تفویز کی بات کر رہے ہیں عقیدت تفویز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چاوی بھری گھڑی کے اندر اور اب آپ جا کر سو گئے آپ سو چکے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گھڑی کیا ہے اور گھڑا کیا ہے اور گھڑی آل کیا ہے آپ کو کچھ پتہ ہیں آپ سو گئے بارہ کب بج رہے ہیں دس کب بج رہے ہیں آپ نے گھڑی کے امور کو اس سپرنگ کو سوپ دیا اب آپ کا وجود ضروری نہیں ہے گھڑی میں چابی دینے والا بیچارے کو اگر کچھ دنیا سے چلا بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا سڑکے پل ڈیم بنائیں جن لوگوں نے وہ دنیا سے جا چکے ہیں پل کھڑا ہوا ہے اب تک اپنی جگہ پہ تو یہ تفویز کا مانا اس طرح کا یہ ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں بلکہ خدا نے اپنی مشیعت کے نظام کو اس طرح سے معین کیا ہے بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ میکائل جو ہے وہ رزق باڑھتے ہیں جبرائیل یہ کام کرتے ہیں اسرائیل فلاں کام کرتے ہیں اسرافیل فلاں کام کریں گے جنت کا جو دربان ہے دروغہ وہ یہ ہے رزوان خازن اور جو دربان ہے جنت کا وہ یہ ہے مالک چہنم کے دربان کا نام یہ سب جو چیز ہم کو روایت ملتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تفویز ہے خدا نے صوب دیا ہے ہر ہر مقام پر خدا کا ارادہ ان کے ذریعے ظاہر ہوگا جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن انبیاء ہی لا سکتے ہیں تو آپ کیا تفویز کے قائل ہے نہیں کہتے ہیں اس ذریعے سے خدا کی کتاب آئے گی تو یہ ایک مسئلہ ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ حکم فتوہ صرف مفتی دے گا یہ مفتی نے آپ کے فتوہ دے دیا تو اب آپ کو یہی کام کرنا ہے سمجھ لیے کہ خدا کا حکم یہی ہے تو آپ تفویز کی بات کرتے ہیں نہیں ہر جگہ پہ کچھ سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم میں ایک چیز آتی ہے اور وہاں سے نکل کے آتی ہے وہ چیز آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ سسٹم کے اوپر جو ہیڈ بیٹھا ہوئے وہ پھر کچھ نہیں ہے وہ تو میں مثال دے رہا ہوں یہ یہ مثال اگر آپ اس میں جائیں گے اور ہو بہو مماثلہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط جگہ بھی جا سکتا ہے جن میں اسے مثال دے رہا ہوں تو ہم تفویز کی بات نہیں کر رہے ہیں ولی امرک خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے اتی اللہ واتی رسول و ادل امر صاحبان امر کی تو صاحب امر یہ ہے نا اگر خدا خود اپنے امر کا صاحب ہے تو کیوں کہہ رہا ہے اتی اللہ واتی الرسول ختم بات تو اس کا مطلب خدا نے اپنا امر کسی کو دیا ہے تو ولی امر یاد رکھے گا حضرت حجتیں امام معصوم ہیں ولی امر اور کس کا امر خدا کی امر کا اس کے علاوہ ولی امر معصوم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا اگلی جو نام ہے وہ حضرت کا وہ نام ہے جو قیام سے نکلا ہے علف لام قاف علف حمزہ میم قیام کرنے والا اچھا صفت کیا ہے اس کی اس حضرت کی کہ جو تیرے امر کا ولی ہے وہ قیام کرنے والا ہے وہ قیام کرے گا المعمل وہ جس سے عارض وابستہ کی گئی ہیں معمل معمل ہم ہیں جو عارضوں ہیں لگائے بیٹھیں کس سے اس حصی سے المعمل اس حصی سے عارض لگائے بیٹھیں دوسرا ایک اور صفت کیا ہے حضرت کی والعدل منتظر وہ عدل ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے امام زمانہ عادل نہیں ہے امام زمانہ این عدل ہیں تو یہ چار چیزیں ولی امرک اور جو قیام کرنے والا المعمل والعدل منتظر تو اگر آپ اس کو کہیں تو پانچ صفتیں کہیں اگر آپ اس کو کہیں تو تین صفتیں کہیں عدل منتظر کو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں ایک کر سکتے ہیں عدل منتظر کو اگر آپ ایک کریں وہ عدل جس کا انتظار کیا جا رہا ہے تو ایک صفت ہو گئی یا ایک تو امام زمانہ این عدل ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے الفاظ واضح ہیں پروردگار وحفہو بے ملائکتک المقربین چاروں طرف سے گھیرے میں لے لے امام زمانہ کو تو اپنے ملائکہ کے ذریعے کن ملائکہ کے ذریعے معمولی ملائکہ کے ذریعے نہیں ملائکتک المقربین احاطہ کر کے رکھیں فرشتے امام زمانہ کا ملائکہ مقربین کے ذریعے حف اور حفہو کہنا غلط ہے حفہو یہ جو کہا جا رہا ہے احتفاف گھیرے میں لے لینا کیا مطلب ایس بات کا جب بھی خدا بتانا چاہتا ہے تو خداون تبارک بطالہ ملائکہ کے ذریعے بتاتا ہے اس چیز کو امام حسین کے روزے پر ملائکہ آ رہے ہیں صبح کے وقت ملائکہ آزم آسمان سے اترتے ہیں سلام کرتے ہیں جا کر رسول خدا کو پھر نجف آتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں پھر کہاں یہ سب چیزیں ہیں تو کسی بھی مقام کی کسی بھی جگہ کی عظمت کو شرافت کو بزرگواری کو بتانا ہو تو ملائکہ کے ذریعے بتا جاتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں پروردکار احاطے میں لینے تمام ملائکہ مقربین تیرے امام زمانہ کو میں نے دعا کے شروع میں کہا تھا کہ دعا صرف یہ نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں کچھ بلکہ یہ آپ کے عقاعد ہیں جو دعا کی صورت میں آپ کو بتا جا رہے ہیں کہ یہ جو عقیدہ جس پر آپ کو عقیدہ رکھنا ہے اس کو دعا کی صورت میں جب آپ پڑھیں گے تو دعا کی برکت سے یہ عقیدہ آپ کا مستحقم ہوگا لہٰذا جب آپ کہتے ہیں جب آپ یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں تو درحقیقت اپنے عقاعد کا اظہار کر رہے ہیں دعا کے ذریعے یعنی پروردگار ہمیں ان چیزوں کے اوپر عقیدہ اور ایمان راسخ رکھنے کی توفیق عطا فرماؤں ملائکہ مقربین کے ذریعے امام زمانہ کو اپنے احاتے میں لے لے وَعَيِّدْهُ بِرُوحِ القدس اور امام کی تعاید فرماؤں روحِ قدس کے ذریعے بعض لوگ کہتے ہیں کہ روحِ قدس سے مراد جبرائیل ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اصول کافی کے اندر جہم کو ملتا ہے کہ روحِ قدس کے بارے میں کہ وہ خدا کی مخلوقات میں ملائکہ میں عظیم ترین مخلوق ہیں اور روحِ قدس کے بارے میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ آئمہ کی عبادت سے کس کا کیا ربت ہے اگر آپ کو یاد اصول کافی میں گزر اور ملائکہ کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے تناسب کیا ہے کس پروپورشن سے یہ ملائکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ملائکہ سے بلندترین مخلوق ہیں اور پروردگار عالم کی عبادت اسی روح کے ذریعے کی جاتی ہے وہ کیا ہے حقیقت کیا ہے اس کی ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کے اوپر یہاں پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی لیکن یہ سمجھا دیں بتا دیں کہ یہ روحِ قدس یہ بلندتر ہے کس سے آئم ملائکہ سے یا رب العالمین اے عالمین کے پالنے پوسنے والے اب آپ یہاں پر دیکھئے کہ ملائکہ مقربین احاطہ کر چکے ہیں ان ملائکہ مقربین سے زیادہ سپیریر ایک چیز ہے روحِ قدس کے تائید فرما احاطے میں لیا ہے ملائکہ نے اور تائید کس کی ہو رہی ہے روحِ قدس کے ذریعے اب یہاں پر ایک چیز ہے میرا شعبہ نہیں ہے مجھے آتا نہیں ہے اس میں کچھ بھی جو میں کہوں لیکن یہ ایک بات ہے کہ وہاں پر اثر ہے بھوت ہے پریت ہے چڑیل ہے سر کٹا دیکھ گیا چھلاوہ دیکھ گیا اور وہ تھا اور یہ تھا یہ سب باتیں ہیں میں نہیں کہہ رہا ہیں کہ نہیں ہیں جنات ہیں لیکن روح بھٹک رہی ہے اس کی اور یہ سب مطلب روح بھٹک رہی ہے نہیں سمجھ میں آتا مجھے روح بھٹک رہی ہے خیر قبرستانوں کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں وہاں مجھ جانا شمشان گھاٹ میں گئے تو یہ ہو جائے گا یہ سب باتیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قبرستان کے اندر بہت ساری ایکٹیوٹیز غیر قانونی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جس کے ایسے مشہور کیا جاتا ہے بہت ایک کری اور لرس جاتا ہے انسان کہ جب اخبار میں خبر آتی ہے کہ ڈیڈ باڈی نکال کے بیج دی گئی تاکہ میڈیکل کالیج کو تو یہ ان لوگوں کوئی بھوت پریت کی نہیں آگے چپٹتا یہی بھوت پریت ہیں سب سے بڑے جو خبر مشہور کر رہے ہیں کسی کو جا کر نعوذ باللہ منزالے نشا کرنا ہے وہ جا کر قبرستان میں بیٹھ کے ڈرا دیا کوئی آئی نہیں رہا قبرستان میں کوئی نہیں آ رہا ذرا سا سورہ ڈوبا قبرستان میں قبرستان میں میں جانا روایتیں کیا کہتی ہیں آپ کا مرجے مکرو مستعب کیا کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے حرام کسی نے نہیں کہا تو یہ سب چیزیں گھر میں برکت نہیں سرکار دیکھئے پاکول کسی عالم نے کہا تھا کہ بھائی یہ مرجے تقلید ہیں سارے ان پہ جن چڑھا کے دکھاؤ تو مانے پھر تمہیں ہم جیسے دو گوڑی کے آدمیوں میں چڑھاؤ گا کوئی ساپ کہہ رہے تھے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اب ایک بلاخے دھانت پان سا آدمی ہو آپ نے اس کے دو تماشیں مارے تو زمین پہ گر گیا پہلوان ہو کوئی ساڑھے چھے فٹ کا ڈھائی سو کلو اس کا وزن ہو اس سے لڑکے دکھائیے ذرا تو بتائیں یا ہماری بچے کہتے تھے آپ کی گلی ہے اس لیے آپ شیر ہو رہے ہیں ہماری گلی میں آئیے تو ہم آپ کو بتائیں تو بھائی بات یہ ہے کہ کسی مرج تقدید کی اوپر کر کے بتائیے نا آپ یہ جن چڑھا کے دکھائیے جادو کیجئے اور اس کے ساتھ کیجئے تو بات یہ ساری کہ وہ ہستی کون ہے امام زمانہ ملائکہ نے گھیرے میں دیا ہوا ہے تائید ہو رہی ہے روح قدس کے ذریعے ہمارا امام سے اپنے معصومین سے کیا تعلق ہے امام نے کہا گھر کو پاک رکھو مثلاً میوزک گانے کی آواز ہیں حلال کمائی اچھا یہ سب ہو گیا بچوں کو پھٹکار نہ ڈانٹ نہ ہمیں بڑا پکا فرض کیجئے فرض محل تو محل نہیں ہے بڑے اچھی نمازیں پڑھتا ہوں نماز شب قرآن دو آزار تحشور بچوں کو میں نازبہ الفاظ ملائکہ بعض جگہ ملتا ہے ملائکہ متعذی ہوتے ہیں عذیت میں ہوتے ہیں ملائکہ بدبو سے بدزبانی سے ملائکہ عذیت میں آتے ہیں وہاں سے ملائکہ چلے آتے ہیں لہٰذا اگر آپ جا کر دیکھ ہے تو آپ کو چرچ میں جا کر بھی ایک سکون مل رہا ہوتا ہے کیوں مل رہا ہوتا ہے شو شرابہ نہیں ہے مسجد میں بھی ایک سکون کی جگہ ہے لیبریری میں آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے آپ کوئی کہتے ہیں مولانا لیبریری چرچ کو اور مسجد کو برابر کر دیا میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن بہرحال عبادت کی جگہ ہیں قرآن نے بعض جگہ تعریف کی ہے اور قرآن مجید میں روایتوں میں بعض جگہ آیا ہے آئمہ کے واقعات ملتے ہیں جو سومیہ میں ایبے جو جیسے کہتے ہیں وہاں پر وہ آئمہ سے بڑی اچھی گفتگو ہے ان کی سمجھ جاتے تھے کیونکہ ایک شخص جب دنیاوی آئلائشوں سے دور ہو کر نا واقعین خدا کی عبادت کر رہا ہے اگر جو اس کا مذہب غلط اگر ہے اور وہ کسی کو ظلم نہیں کر رہا اور اس کے اندر وہ ایوب نفسانی نہیں ہے جو خدا پسند نہیں کرتا اس کے اندر ایک چیز آتی ہے دیتا ہے خدا حقانیت قبر میں جا کر کیا ہوگا چتہ جلے گی تو کیا ہوگا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے دین اس وقت پتہ لگتا ہے صحیح جب چتہ جلنے کے بعد یا دفنونے کے بعد بات ہماری ہو لی ہے کہ تو اب ہم آئیں اور یہ تحارت کہاں تک جاتی حضرت عجت کی تحارت تک جس کے بعد کوئی تحارت اگر ہے تو وہ خدا ہے لہٰذا امام زمانہ سے پنجتن سے رابطے کو مضبوط کرنا اور اگر آپ دیکھیں گے نا کہ مولانا ہمیں ہمارے اس نے جادو کر دیا ہم پر اور یہ ہو گیا اب میں یہ جانبوچ کے بات کر رہا ہم کیونکہ یہ صحیح جگہ جاری یہ بات تو جادو کر دیا نن نے جاوت کے بھاوج نے جادو کر دیا مولانا ہمارے دیور نے ہمارے شور کو کچھ کھلا دیا کرتے ہیں لوگ اس میں کوئی شک نہیں کرتے ہیں اور یہ خدا کو جواب دیں گے گناہ قبیرہ ہے اور ان کی نسلیں برباد ہوں گی جو جادو کرتے ہیں اور جادو ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اب اس کے لئے ایک لمبی چوڑی تفصیلی گفتگوے روایات میں حدیث میں علماء نے بیان فرمائی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کس طرح سے اس پاکی زیوک حاصل کیا جائے قرآن مجید کی تلاوت معوزتین قل سورہ قل جے چار قل ہیں ان کی تلاوت معوزتین کی تلاوت مجید ہوتی ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتی مطلب مجید کا مطلب وہ نہیں پانچ سو آدمی بیوی بچوں کو جمع کر کے آپ ایک مسائب پڑھ دیں بیوی آپ کی پڑھنے بچے پڑھ دیں آپ مرسیہ پڑھنے گریہ ہو حدیثی قصہ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی مغرب کے وقت کارٹون آ رہا ہے میوزک کیاوا سے بلند ہیں افتار ٹرانسپیشن آ رہا ہے وہ وقت ہے افتار کا جب آپ کو دعا پڑھنی ہے وہ وقت ہے افتار کا جواب کو امام زمانہ کے ساتھ رابطہ خدا کے ساتھ دعا یہ سب چیزیں جو آپ کو دعایں بتائی ہیں اور وہ ایک عجیب باکھلائے اور بولائے کے انداز کے ساتھ پلیٹے لے کر بچے بوڑے جوان سب افتار ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ صاحب جن کو لاکھوں روپے سیلری ملتی ہے اور وہ پوری تقدمہ کر رہے ہیں کہ افتار ٹرانسپیشن ان سے لے کر کسی اور کو نہ دی جائے بازے بات ہیں یہ تو ان کو آپ دیکھ رہے ہیں جا کر کس کو چھوڑ کر علی بن ابی طالب کو چھوڑ کر حضرت حجت کو چھوڑ کر کن کو دیکھ رہے ہیں کیا کہوں میں توہین ہو جائے گی توہین میں نہیں کرنا چاہتا اچھی بات نہیں ہے ان کو کرنے نے کام ان کا افتار کے بعد فلاں چینل رخص نشر کر رہا ہے کرنے دیں اس کا کامی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں جنب سیدہ کو آپ دسترخان پرکستان سے بیٹھے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے پھر اس کے بعد یہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں بچوں کو سمجھا جائے پیار سے دیکھو بیٹا ہم کس کے ماننے والے ہیں اس وقت ہمارا امام فرض کیجئے کہ دیکھ رہا ہے ہمارے امام تک ہمارے عمال جا رہے ہیں توہین افتار پڑھنی ہے آپ کو آپ کو اندازلنا پڑھنی ہے آپ کو اللہم اللہ قسم تو پڑھنا ہے روایت میں یہ تک موجود ہے کہ امیل امیل جب پہلا لقمہ اٹھاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے تو آپ طہارت الہی کو چھوڑ کر وہ چیک ہوں کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں خیر بہرحال چلیں سرکار یہ خدا ہم سب کو نجات دے مجھے بھی آپ کو بھی سب سننے والوں اب یہاں پر یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے پھر روح نجات طہارت الہی تک پہنچنا ہے آئیے روح القدس بلندترین مخلوق پروردگار عالم کی کہ جو اس نے فرشتوں سے بلندترین بلندترین سے مطلب فرشتوں سے بھی کہیں بالہ تر ہے جو اصول کافی کی روایت ہے اب ہم روایت پڑھنا ہی چاہتے اس کے انہیں بحث چلی آئے گی وہاں پر گفتگو اور تعویل ہو جائے گی ورنہ کتاب الحجت کے اندر یہ بات ہے روح القدس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا اس کا تعلق ہے کیا تناسب ہے اس کا ذات اعمہ سے رسول خدا کی خلقت سے عبادت اعمہ کس بنیاد پر کرتے ہیں یہ سب روایتیں وہاں پر موجود ہیں اللہم جعلہ الدعای الہ کتاب پروردگار امام زمانہ کو قرار دے بنا دے کہ وہ تیری کتاب کی طرف دعوت دیں مجھے یہ بتائی کہ امام زمانہ آپ سے پوچھ کر دعوت دیں گے قرآن کی طرف جائیے امام ہم تو آپ کے لئے دعا نہیں کر رہے امام کہیں گے بھائی کر دو دعا ہمارے لئے تم دعا نہیں کرو گے تو ہمیں خدا کتاب خدا قرآن کا مبلغ نہیں بنائے گا قرآن کا مفسر نہیں بنائے گا قرآن کی طرف دعوت دینے والا نہیں بنائے گا نہیں سرکار ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے جو کہا بار بار کہ یہ وہ عقیدہ جو آپ کو رکھنا ہے دعا کی صورت میں بتایا جا رہا ہے یہ وہ دعا ہوا نہیں مانگ رہے آپ آپ کی دعا مانگیں گے جو ہوگا تو لہٰذا ایک تو بات یہ اور دوسری بات یہ ظہور کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام اس انداز سے قرآن کی طرف دعوت دے کہ جو حقیقی معنوں میں ہو کسی بھی بشر کی تفسیر کی کوئی گرد و غبار قرآن پڑنا ہو جب ایسا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے حق اور حقیقت کی بات آگئی اور میں حق اور حقیقت کے ماننے وعنوں میں سے ہوں امام سے ٹکراؤں کس کا ہوگا جو حق اور حقیقت کو نہیں مانتا جو اپنی ہوائی نفس میں ڈوگا ہوا ہے لہٰذا دعا کی جاری ہے کہ پروردگار میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں دعا کب مانگتے ہیں آپ جس چیز کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں دل کی چاہت شوق قلبی اشتیاق قلبی آپ کا ہے جھکا ہوئے آپ کے دل کا تو آپ اس چیز کو مانگتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پروردگار میں جی چاہتا ہے کہ یہ ہو تو خدا کہہ یہ تو ہم کریں گے کہ تمہارا بھی جی چاہ رہا اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں ان لوگوں میں سے رکھیں گے کہ جن کا یہ جی چاہ رہا تھا آپ جب آرٹ محرم کو گریے حضرت عباس علیہ السلام کے مسائب پڑھے آتے ہیں تو اس میں کونسی ایسی خاص بات ہے پوچھ سکتا ہوں آپ سے مولا عباس کے ہیں مولانا مسائب خاص بات یہ یہ خوب ڈیفائنگ کیجئے ذرا اس کو اس کو الیبوریٹ کیجئے بغلاف حضرات کے کھولیے ذرا ایسا فضیلت تھی اور یہ تھے اور جناب عمد بنین اور جناب عمیر ممنین کی عرضو اور جناب عزینب کے بھائی اور آپ ایک کے بعد ایک فضیلت گنتے رہیں گے بلکل صحیح ہے سمجھ میں آگیا میرے آپ کا گریہ اس وقت مجلس کا گریہ عرش پہ کیوں پہنچ جاتا ہے اس وقت کہ جب مشک چھدنے کا ذکر آتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا یہ جو کچھ ما شاء اللہ سے اقلمہ نظرات ہیں آپ گریہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں ان کی بات نہیں کر رہا اس طرح میں جانا بھی نہیں ہے بہت گھٹیا اور اچھی بات ہے فائدہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا میں اس طرف نہیں جا رہا مشک چھدنے کا جب ذکر آتا ہے گریہ اور بلند ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب حضرت عباس کی شہادت کا گھوڑے سے زمین پر آئے مولا پھر اور گریہ بڑھتا ہے کیوں سبب کیا ہے اس کا اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی عارضو یہ تھی آپ جو اس فرشیدہ پر بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے پانی پہنچ جائے آپ پچھلے سال مسائب سن چکے ہیں اس سال پانی نہیں پہنچے گا وہی مسائب ہیں تاریخ گزر گئی لہٰذا یہ جو آئمہ کے مسائب و فضائل ہیں یہ آپ کو ان فضائل مسائب کے ذریعے آئمہ آپ کو اپنے طرف کھیچ رہیں آپ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا ملابا سے کوئی فائدہ نہیں ایک رتی برابر دیلے کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ اظہار کریں پروردگار ہم ہماری قلبی آرزو ہے کہ پانی پہنچ جاتا تب ہی تو گریہ کر رہے ہیں لہٰذا یہ تمام کتاب اللہم جعلہ الدعا الہ کتابک پروردگار دعوت دینے والا بنا امام زمانہ کو کہ ہمارے زمانے کے امام تیری کتاب کی طرف دعوت دے یعنی بالکل حضرت عباس کے مسائب والی مثال یہاں پر لاکر رکھئے گا اور ماہ مبارک حمزان اندیس رمضان کے مسائب میں بھی یہی ہے ایک کس کے مسائب میں بھی آپ یہی چاہتے ہیں والقائم بے دینک قیام کرنے والا بنا کہ امام زمانہ قیام کریں تیرے دین کے اوپر اچھا اب میں یہاں پر دو روایتیں پڑھوں گا وقت ہمارا ہو چکا ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ روایتیں پڑھ لوں اور اس کے بعد پھر میں بات کو ختم کروں ٹھیک ہے نا اچھا ایک سوال یہ ہے کہ القائم حضرت کا لقب ہے القائم اب روایت ہے یہ تو ہم حضرت کے اعترام میں ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں عجل اللہ تعالی فراجہ الشریف اور اس کے بعد پھر ہم اس پر گفتو کریں قیام کرنے والا اب اس کیوں قیام کرنے والا کیوں کہا گیا یہاں پر جو روایت ہے وہ چنانبہ ابو عمزہ سمالی سے کہ انہوں نے پوچھا امام باقرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو جواب دیا لما قتل جدی الحسین جب ہمارے جد امام حسین کو شہید کیا گیا زجت الملائکہ الاللہ تو ملائکہ نے پکارے اور چیخ کر خدا سے کہا کہ خدایہ بالبکای والنحیب گریہ وزاری فریاد کے ساتھ کہا ہے ہمارے پروردگار اتغفل امن قتل صفتک وابن صفتک پروردگار کیا تیری توجہ نہیں ہے اس کی جانب کہ جو خالص ترین مخلوق تھا تیری اور اس کے باپ دادا نانا اور باپ بھی خالص ترین مخلوق تھے تیری وہ قتل کر دیا گیا وَخِیَرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ سب سے خیر بہترین اور تو نے اختیار کیا تیرے چنے پروردگار کیا تیری توجہ نہیں ہے پروردگار فَأَوْحَلَّهَ عزَّوَجَلْ خدا نے وحی کی ملائکہ کی طرف قَرُّ ملائکتی اے میرے ملائکہ سکون سے ہو جاؤ آرام سے ہو جاؤ کوئی جلدی مت کرو فَأَوْعِزَّتِ وَجَلَالِ اپنی جلالِ رزت کی قسم کہا کر میں کہا رہا ہوں لَاَنْتَقِمَنَّ مِنْهُمْ میں قاتلان حسین سے ضرور انتقام لے کر رہا ہوں گا وَلَوْبَعَدَحِينِنْ اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ تھوڑا عرصہ حضرت حجت کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے ثُم مَقَشَفَ اللَّهُ عَزَّوَجَلْ عَنِ الْعِمَّةِ مِنْ غُلِّ الْحُسَيْنِ پھر اس کے بعد پروردگار نے جلوہ دکھایا نو اماموں کا جو ابن حسین کی نسل سے تھے ملائکہ کو فَسَّرَّتِ الْمَلَاِكُمْ بِزَالِكُمْ تو ملائکہ خوش ہوئے نو اماموں کو دیکھ کر فَإِذَا فَإِذَن نو اماموں کو دیکھا اس میں سے ایک کو دیکھا خدا نے ملائکہ سکھا کہ بِزَالِكَ الْقَائِمَ انْتَقِمِنُ اس جو کھڑاوائی شخص ہے جو قیام کیا ہوا ہے اس کے ذریعے انتقام دوں گا تو سب سے پہلا لفظ جو قیام کا القائم کا خدا کس نے استعمال کیا امام زمانہ کے لیے خدا نے دوسری روایت یہاں پر ہمارے پاس آتی ہے کہ جو ہم کو ملتی ہے وہ ابو حمد سومالی نے پوچھا کہ یہ ایک اور روایت ہے امام زمانہ کو قائم کا لقب کیوں دیا کہ امام نے فرمایا کہ یہ جو مند روایت ابھی پڑھی ٹھیک ہے امام باغر السلام سے ابو حمد سومالی کی اچھا اب یہ جو روایت ہے یہاں پر پڑھ رہا ہوں یہ شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے اور مرہوم حر عاملی نے بہرحال یہ روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے امام نے فرما میرے بعد میرا بیٹا محمد تقی فرما رہا ہے میرے بعد میرا بیٹا علیہ نقی ہوگا اس کا عمر میرا عمر ہے اس کا قول اس کی بات میری بات ہے جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا اس کے بعد امامت جائے گی اس کے بیٹے حسن ہیں حسن عسکری میں عمرہ عمرہ بھی ہے اور حسن عسکری کا حکم محمد علیہ نقی جیسا ہوگا بلکل اور جو حسن عسکری کی اطاعت کرے گا بات مانے گا وہ ایسا ہے کہ اس نے علیہ نقی کی اطاعت کی کون کہہ رہا ہے امام محمد تقی پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام خاموش ہوگا فَقُلْتُو یہاں پر جو راوی ہے سقر ابن دولف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن رسول اللہ فَمَنِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَسَن حسن عسکری کے بعد کون امام بنے گا تو روایت کے اندر فَبَقَ بُقَانْ شَدیدہ امام نے شدید دیلیا کیا اور اس کا فرمایا اِنَّمِ بَعْدِ الْحَسَن ابنهُ الْقَائِمْ بِالْحَق حسن کے بعد اس کا بیٹا ہے جو قیام کرنے والا ہے حق کے ذریعے المنتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے تو میں نے پوچھا امام سے پہلی روایت جو پڑی میں نے وہ عبدالعظیم حسنی کی تھی دوسری روایت امام باقر کی تھی تیسری بات سقرب نے دلف کی تھی اچھا تو فرمایا کہ کیوں قائم نام رکھا گیا فرمایا محمد تقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کیونکہ وہ قیام کرے گا اپنے ذکر کی موت کے بعد امام زمانہ اپنی موت کے بعد قیام نہیں کریں گے امام زمانہ قیام کریں گے جب ان کا ذکر مر چکا ہوگا یہ توجہ کی جگہ وَإِرْتِدَادِ اَكْثَرِ الْقَائِلِن بے امامتِ ہی اور اکثر جو لوگ امام زمانہ کی امامت کو مانتے ہیں پلٹ چکے ہوں گے امامت سے جب آئیں گے لہٰذا یہ امام نے گریہ کیا اس بات پر یعنی امام درحقیقت اپنے ان چاہنے والوں کے لئے گریہ کر رہے ہیں کہ جو چھوڑ دیں گے ان کی امامت کو لہٰذا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر روایت میں آیا ہے کہ اکثر جو قائلین مانتے ہیں امام کو وہ چھوڑ دیں گے تو آپ بھی دہل جائیں گے میں بھی دہل جاؤں گا ہمائی نسلوں میں کوئی نہ ہو ایسا آپ کی نسلوں میں کوئی نہ ہو آپ لوگ جو سن رہے ہیں سب جو بھی دیکھیں گے اس کو تو دہلے گا کے نہیں دہلے گا پریشان ہو جائیں گے ہم لیکن چونکہ امام معصوم تمام شیعان عمیر ممنین امام معصوم کی اولاد کی طرح ہیں امام کے دسترخان پر ہیں لہذا امام گریہ کر رہے ہیں کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے ہم کو لہذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے تو غیبتِ قبرہ میں اہم ترین چیز کیا ہے واجبات اپنی جگہ حرام اپنی جگہ غیبتِ قبرہ میں اہم چیز کہ امامِ زمانہ کی امامت پر اور امامِ زمانہ کے وجود کو اس طرح سے ماننا کہ جس طرح سے امام نے حکم دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے وجود کو اس کی ڈینسٹی کو ریٹین کرنا ہو برقرار رکھنا ہو ڈینسٹی کو ریٹین کرنا ہو مینٹین کرنا ہو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں گرمیوں میں آپ کہتے ہیں کہ تیس پانڈ ہوا چاہیے نا پیئے کو چھبیس بھریے ٹمپرچر کا پھیل جائے گی سردیوں میں آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سردیوں میں آپ پوری پوری ہوا بھری ہے اور ہو سکے تو دو پاؤنٹ زیادہ بھر دیجئے کیونکہ تھنڈک ہے تو چیزیں سکڑیں گی میں مثال دے رہا ہوں آپ کیا کرتے ہیں ایگزامنیشن ہال میں جا رہے ہیں فونٹین پن فل انگ بھر لی ہے آپ نے اس پر تین پہن لے کے جاتے ہیں ہم تو یہی کرتے تھے تین پہن لے کے جا رہے ہیں کیونکہ جو چاہیے آپ کو اس سے آگے احتیاط کے ساتھ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے آپ کو امام زمانہ کے عقیدے پر کاربن رہنا ہے آپ کو امام کو مانتے رہنا ہے بس کافی ہے سمجھ میں آگیا نہیں کیونکہ یہ عقیدہ امامت ہے امام زمانہ چہنے والوں کی طرف سے تیروں کی زدمے ہے جو امام کے عقیدے کو مانتے ہیں وہ اس عقیدے پر تیر چلا رہے ہیں سوال آئیں گے اب اس کے اوپر مہدوی سمجھانے والوں سے ان پر تیر چلیں گے اب میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور دشمن ہے امام زمانہ کا وہ بھی تیر چلا رہا ہے دوست و دشمن عقیدہ امام زمانوں کو برباد کر رہے ہیں لہٰذا امام کی طرف سے یوں کہیے کہ اس ڈینسٹی کو اس کی پیورٹی کو ریٹین کرنے کے لیے چار قدم آگے بڑھا گیا کیا مطلب مان لیچے اپنا کتاب میں پڑھا امام ہے نہیں نیک عمل کر رہے ہو امام کو یاد رکھو فاتحہ پڑھو اپنے رشتانوں کے لیے امام کو بھی ایک حضم قلولہ پڑھ کے ہدیہ کرو حج پہ جا رہے ہو تواف کرو ہیں حج امام کی طرف سے بھیجو دسترخان بچھاؤ یہ کرو کیا مطلب یہ جو بعض نادان لوگوں کی نظر میں یہ فضول کی چیزیں ہیں یہ قیامت میں بتلایا ہے یہ جو فضول چیزیں کہا رہے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پر آ کر رکنا ہے تو امام کہہ رہے ہیں یہاں پر رک جاؤ ضروری نہیں کہ کھائی میں گرو دو قدم پہلے رکو دس قدم پہلے رکو اور اگر آپ کو فرض کیجئے کہ ایک جگہ تک جانا ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ کو انام ملے گا تو امام کہہ رہے ہیں چار قدم آگے چل رو تاکہ تم سکون کے ساتھ احتیاط کے ساتھ تو آپ کو کہا گیا کہ صرف عقیدے پہ رہنا ہے جو خدا کا مطلوب ہے وہ ہے عقیدہ امامت کا لیکن خدا نے اس عقیدہ امامت کو بچانے کے لیے آئمہ کی زبان مبارک سے کیا کہلوایا یاد رکھو امام کو یاد رکھو امام کو کس طرح سے امام کو دیکھیں ہاں کرو امام کے نام پر امام کے روزوں پر جاؤ یعنی عقیدہ امامت یہاں پر چار قدم خدا نے آگے بڑھا دیا مسئلے کو لہٰذا یہ چیز یہاں پر ہے جس کو ہم کو سمجھائے گیا ہے اور کتاب خدا کی طرح دعوت دینے والا قیام کرنے والا اور ایک اور جمعہ میں کہہ دوں اس کے بعد بات ختم صرف ایک منٹ تو فورٹی فائب منٹس ہو جائیں گے استخلیفو فی الارز پروردگار جانشین قرار دے امام زمانہ کو اپنی زمین میں کم استخلفت اللذین من قبله جس طرح سے تو نے اپنا جانشین قرار دیا بارے میں امام سے پہلے والوں کو خدا کا جانشین اگر کوئی ہے تو ایک ہے وہ اس وقت چھے عرب کی آبادی میں ایک ہے غلط چھے عرب کی آبادی بھی کہے غلط کہیں زمین و زمان و مکان اور غائب و شہود میں جہاں پر بھی ایک ہے وہ اس کے دعویٰ کوئی نہیں ہے لہٰذا خدا کا حکم آپ نہیں کہہ سکتے حجت کہہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کسی مرجع تقلید کے حکم کو ہم نہیں کہتے کہ وہ اللہ محفوظ سے بات کر رہا ہے کسی مرجع تقلید کو ہم نہیں کہتے کہ حق اس کے پاس ہے جو کہتا ہے کہ حق اس کے پاس ہے جھوٹ بولتا ہے مذہب تشیعوں کے خلاف ہے یہ بات حق جو ذات خدا من تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ صرف ایک ہستی ہے اور چودہ ہیں اور پانچ ہیں یہ سب آپ کو پتا ہے اور ایک لحاظ سے تین ہیں خدا امیر ممنین جنابی رساطمہ پوچھو آپ کے سامنے حدیث ہیں ایک لحاظ سے پانچ ہیں ایک لحاظ سے بارہ ہیں ایک لحاظ سے چودہ ہیں اب چودہ ہیں کہ جو میں کے بعد نہ پندروہ ہیں نہ چودہ سے پہلے تیرہ ہیں لہٰذا حق اور حقیقت جو اس طرح سے کہ اگر ایک زبان اپنی حرکت میں آئے کہ خدا بول رہا ہے وہ ایک ہستی ہے وہ ہے امام زمانہ بقی آپ کے مرجع تقلید ان کی توصیل مسائل کو چھوڑ دی ان کی نالین ہمارے سر آنکھوں پر لیکن یہ جو بتایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو دیکھیں یہ حکم خدا اس طرح سے یہ حجت پر حکم خدا ہے اگر یہ حکم خدا ہے تو بھی دوسرا مرجع تقلید جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ کیا حکم خدا کو سمجھیں کس ایسنس میں کس دائرہ میں کہہ رہے ہیں لہٰذا حق اور حقیقت صرف امام کے پاس ہے اور آج کے دور میں اور غیبت کبرا سے پہلے اور غیبت کبرا شروع ہونے کے بعد حق کے مطلق کسی کے پاس بھی نہیں ہے کوئی مرجع تقلید یہ سطح پر نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں بس یہی اس کی بات مانو جو یہ کہہ رہا ہے حق ہے ان حرافات میں سے عقیدہ امام زمانہ کی امامت پر یہ تیر چلانے کے مترادف ہے آپ مراجع تقلید کو فقہہ مشتہدین کو زاد اللہ فی عمرہم عمارہم وطول اللہ عثارہم وطول اللہ عمارہم ومتع اللہ المسلمین بطول بقائہم تمام دعائیں ان کے ساتھ لیکن حضرت حجت کی ابا اور قبع صرف وجود ناظرین اور وجود اتھر وطاہر وطیب حضرت حجت کے لئے کہ کوئی بھی حق کے مطلق نہیں ہے ہر مرجع تقلید غلطی کر سکتا ہے ہر مرجع تقلید غیر معصوم ہے ہر مرجع تقلید آپ ایک کچھے دھاگے سے بند آئے عادل ہو حلال زادہ ہو شیعہ ہو اس ناشری ہو مشتہد ہو کیا مطلب آپ کو ان شرائط کو ایکوائر کرنا ہے کلریفائی کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے آپ کو امامتِ امیر مومدین کے لئے آپ شرائط کو ویریفائی نہیں کریں گے جا کر خدا کرے گا لہٰذا اگر میرے گھر میں آپ میرے دوست ہیں بہت اچھے اور آپ اس مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں میرے لحاظ سے وہ مرجع تقلید فرض کیجئے عادل نہیں ہیں میرے لحاظ سے اس مرجع تقلید میں اس سطح پر نہیں ہیں میں نہیں کر رہا آپ نہیں کر رہے ہیں ان کے اٹھارہ ملین وہاں کر رہے ہیں بیس ملین وہاں کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا کوئی امیر مومدین ہے کیا کوئی کوئی حضرت و خجت ہے آپ مرجع تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں آپ موکبل جہنم میں جائیں گے کس نے کہا دیا اگر وہ بتمیزی کر رہا ہے بے عدبی کر رہا ہے بدکلامی کر رہا ہے بدزبانی کر رہا ہے تو اس کو ٹوکی ہے آپ دلیل سے بات کیجئے مرجے کا یہ فتوہ ہم کو نہیں پتا لہٰذا دلائل یہ ہے اب یہ مرجے تقلید غلط کہہ رہے ہیں ہم علمی بات کر رہے ہیں توہین نہیں بدکلامی بدزبانی غیبت تحمد نہیں کیچر اچھالنا نہیں لیکن جہاں پہ ہم کیچر اچھالنے کے سخت مخالف ہیں بے عدبی بدتمیزی کرنا مراجع کی شان میں فقوہ علماء کی شان میں محدثین کی شان میں بالکل نہیں ہونی چاہیے احترام سے نام لیا جائے وہاں پر شدیدن اس کے بھی مخالف ہیں ہم کیا مخالف ہیں دعا افتتہ مخالف ہیں معصومین مخالف ہیں کہ آپ کسی بھی مرجے تقلید کو کسی بھی مرجے تقلید کو آئینہ قرار دیں حضرت حجت کی شخصیت کا انحرافات میں سے ہے اور ایسے عقیدے کو پھیلانے والا اگر کوئی آپ کے مہلے شہر میں ہے اس کے پیچے نماز مت پڑی ہے یہ شخص عادل تو کیا اس کو علف بے نہیں پتا مذہب تشیع کی خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر لہٰذا الدعیلہ کتابک والقائم بدینک جو قیام کرے گا تیرے دین پر وہ ہے لہذا کل اس کی انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مزید اس پر گفتگو ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدو للہ رب العالمین